29 اگس کو امریکی جون حملے پر کاروائی نہ کرنے کا حدثنی فیصلہ کابل میں جون حملے پر کسی امریکی دستے کے خلاف کاروائی نہیں ہوگی امریکہ کے مطابق تحقیقاتی رپورٹ میں جون حملے کے ذمہ داران کا تیون نہیں کیا گیا وزارت دفعہ کا کہنا تھا کہ کابل میں جون حملے میں سات بچوں سمیت دس افراد ہلاک ہوئے تھے نئے ایکٹ میں پاکستان سے متعلق دیگر حوالوں کو بھی خارج کرتیا گیا ترمیم شدہ ایکٹ میں پاکستان کی ملحبت ہونے کا کوئی ذکر نہیں امریکہ نے افغانستان میں جون حملے میں شہروں کے قسم کے ذمہ دار فوجی کو سزا نہ دینے کا اعلان کیا ہے امریکی میکمہ رفاہ پینٹاگون کی جانت سے جاری دساویزات کے مطابق میکمہ کی اندرونی تحقیقات میں کہا گیا کہ افغانستان میں جون حملہ قانون کے خلاف نہیں تھا اور نہ ہی جون حملہ اصول کی خلاف برزی تھا اس لئے کوئی امریکی فوجی یا حکام سزا کے حق دار نہیں انتیس اگس میں افغانستان میں امریکی ڈرون حملے میں بچوں سمیت دس افراد جاپاک ہوئے تھے ڈرون حملے میں شہریوں کے قتل کے بعد امریکی سینٹرل کمانڈ کے جنرل کینٹ میکنزی نے حملے کو افسوسنا خلطی قرار دیا تھا روس نے محولیاتی علوگی اور عالمی سلامتی چیلنجز کو ایک دوسرے سے منسلک کرنے والی قرارداد کو ویٹو کر دیا سلامتی کانسل میں پیش کی گئی قرارداد نائجیریا اور آئی لینڈ کی حمایت میں پیش کی گئی قرارداد میں محولیات کو درپیش چیلنجز کو بین الاقبامی آمن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار کیا کیا غیر ملکی خبر انساء دارے کے مطابق سلامتی کانسل کے پندرہ میں سے بارہ رکن ممالک نے قرارداد کی حمایت کی جبکہ روس کے علاوہ بھارت نے بھی قرارداد کی مخالفت کی اور چین قرارداد کے موقع پر غیر حاضر رہا موسیقی